لیبر حکومت کے وزیر خارجہ ڈیویل لہمین اغازہ اور اسرائیل میں جنگ بندی کے حوالے سے مصبت بیان دیا ہے جسے بریٹش پاکستانی کمیونٹی نے خوب سے رہا ہے مزید کیا کہا آپ کی دیکھئے جی آج لیبر پارٹی کا پہلا دن تھا آج پہلے دن انہوں نے اتنا خوصوص میسٹڈ لیبر کیا ہے پوری دنیا نے ان کو اپلیشیٹ کیا ہے کیوں کہ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے کسی ملک میں لڑھائی جگرانی ہونا چاہیے ایک امن کے ساتھ پوری دنیا کو آگے لے کر چلنا چاہیے میں سمجھے تو یہ لیبر پارٹی کے منسٹر صاحب کی طرف جو میسج تھا ایک امن کا میسج تھا ایک محبت کرنے والے لوگوں کے لیے میسج تھا ہم سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی یوکے میں ایک اپنا اہم اور ایک اچھا رول ادا کرے گی جس کا میسج پوری دنیا میں جائے گا یہ جو بیان دیا ہے جیبر کے منسٹر نے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ یہ اللہ کرے اس پہ یہ عمل کرے اور اسلام کا بول بالا ہو اور ہم سب مل کر ان کے ساتھ کام کریں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ ہماری فلسطین کی جنگ بند ہو اور وہ بھی اپنے گھر میں عمل سے رہ سکیں جسی اور ہمارے کے ساتھ کام کرنے والگھوں کے عظیر خابت اور مت找 frequentizo دلی بن گا جی ہماری لیبر حکومت نے اپنی نئی کیابنٹ بنا لی ہے اور کیابنٹ کے ہمارے جو ڈیویڈ منسٹر ہیں انہوں نے آتے ہی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت جو اس وقت وائلنس ہے اس سب کو ختم ہونا چاہیے اور دنیا میں سی سوائر ہونے چاہیے اور سب کو مل مل آ کے رہنا چاہیے تو ہم پہلی کیاتے تھے کہ لیبر انشاءاللہ امن کا پیغام لے کے آئے گی اور یہ اس کی پہلی کڑی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا عالمی سطح پہ برطانیہ انمبردار ہے انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اور انسانی اقدار کے حوالے سے اور سیز فائر کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم انسانیت کے اب بھی پرچار کرتے ہیں